بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی خوش آمدید آج میں بنا رہی ہوں ثابت مسور جو آج مختلف طریقے سے بناؤں گی بہت آسان طریقہ ہے بہت ہی مزیدہ رسپی ہے اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا تو لائک کمینشن لازمی کرنا ہے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے اور نئے آنے والے سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کو پریس بھی کر دیں تاکہ جب بھی میں ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کا نوٹفیکیشن آپ کو مل جائے تو یہاں پر میں نے رکھا ہوا ہے ککر کیونکہ یہ دال میں بنا رہی ہوں ککر میں تھوڑی دیر سے گلتی ہے آدھا کپ میں نے ڈال دیا ہے گھی اور میں اس میں ڈالوں گی ایک ادر درمیانے سا اس کی کٹی ہوئی پیاز ٹھیک ہے اور ساتھ میں ہے لیسن دی آدھا گٹھا جو ہے لیسن کا میں نے چھیل لیا ہے اس کو اور ایک انچ کا ادرک جو ہے وہ میں مکس کر کے اس کو کوٹ لوں گی اور پیاز میں نے ڈال دی ہے ہری مرچے بھی شامل کریں گے تھوڑ دیر میں پیاز جو ہے وہ میں کر رہی ہوں براون ہلکی سنہری کریں گے پیاز تب تک دال کو جو ہے وہ میں دھو کر بھگو دیتی ہوں تو تین منٹ میں پیاز ہوگی ہے ہماری ہلکی سنہری اب اس میں ایک کھانے کا چمچ لیسن ادرکا پیس شامل کر دیتے ہیں اس کو بھی سلا لیں گے تھوڑا ضرور ترائی کیجئے گا بہت زبردست ہری مرچے بھی ڈال دیتے ہیں ساتھی کٹی ہوئی بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے ایک سے دو مینٹ چلا لیں گے چیتے قریبا دو مینٹ ہو گئے ہیں ہری مرچے اور لہسر ندرکا پیس شامل کر کے ہم نے چلانے شروع کیا تھا تو اس کا کچھا بن ہو گیا ختم ہمارے پاس دو درد بڑے سائز کے ٹیماتر پیسٹ بنا لیا ہے آپ ایسے بھی شامل کر سکتے ہیں بارک کٹ کر پیسٹ بنا کر ڈالنے سے ہی ہوتا ہے کہ ٹیماتر نظر نہیں آتے دال میں جلدی گھل جاتے ہیں ہم نے یہ ڈال دیا ٹیماتروں پیسٹ اب ہم اس میں مسالے ڈالیں گے لیکن ٹیماتر کا پانی ہے تھوڑا سا اس کو خشک کریں گے مسالوں میں فیلحال ہم نے لیا ہے زیرا مرچ لال مرچ ایک چاہ کے چمچ نمک اور مرچ اپنی مرض سے لے لیں نمک بھی میں نے ایک چاہ کے چمچ لیا ہے آپ جتنا پسند کرتے ہیں اتنی چیزیں شامل کر دیں تو میں نے ڈال دیا ہے مسالہ اس کے بعد بھی ہم وقتن پر وقتن شامل کریں گے اس کو بھنائی کر لیں گے اچھا سی الحمدللہ چاہ سے پانچ منٹ میں مسالہ اچھا سا بھون چکا ہے ہمارا دیکھیں بھی الگ ہو گیا اس کا مسالہ ملائم ہو گیا بلکل اب ہم اس میں چار گلاس پانی شامل کر دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تقریباً پانچ گلاس میں نے پانی شامل کیا ہے آپ اپنے ککر کے حساب سے پانی رکھیں جتنی دیر میں کیونکہ میں نے اس میں تقریباً پچیس منٹ سے آدھا گھنٹہ کے لیے دال جو ہے وہ پکانی ہے ککر کا ڈھکن بند کرنے کے بعد تو آپ نے اپنے حساب سے پانی ڈالنا ہے کہ جب تک اتنے ٹائم میں آپ کی دال نہ گلیں یا پھر آپ اتنے ٹائم کے لیے بند کریں اتنا پانی ڈال کر جتنے ٹائم میں آپ کا ککر اس دال کو اچھے سے گلا دے گا ٹھیک ہے تو میرے ککر میں پچیس سے تیس منٹ لگیں گے اس لیے میں نے اس میں پانچ گلاس پانی شامل کیا ہے اور دال میں نے آئے گھنٹہ بھی گوئی ہوئی ہے تو میں اس کو بند کروں گی تو ابھی میں پانی کو بائل آنے دیتی ہوں جی دال میں نے ڈال دی ہے ڈائٹ چل گئی ہے اگرم سے اور بس دال میں نے ڈال کے اور میں تقریباً پچیس سے تیس منٹ کے لیے بند کرتی ہوں ڈھکن اس کے بعد اس کے بعد ملتی ہوں تقریباً آدھا گھنٹہ چلانے کے بعد ککر کو انہیں کھولا ہے تو الحمدلاللہ اس میں بہت اچھی سی دال گل چکی ہے ہماری اور اس میں میں نے زیرہ پاورڈر آدھا چمچ اور آدھا چائے کا چمچ جو ہے دھنیا پاورڈر ڈال دیا تھا کیونکہ لائٹ نہیں تھی اسے جیسے میں آپ کو دکھا نہیں سکی تو دال جو ہے میں نے مزید پانچ منٹ اس کو تیز آنچ پر پکایا ہے اب میں اس میں گرم سالہ شامل کر دیتا جی تو آدھا چائے کا چمچ ہے گرم سالہ پاورڈر یہ میں اس میں ڈال رہی ہوں اور میں اس کو دم لگا دیتی دو منٹ کے لئے پھر میں آپ کو فائنل لکھ دکھاتی ہوں الحمدللہ تیار ہوگی ہے ہماری ثابت مصور اس طریقے سے بنائیں گے تو سب بہت شوک سے کھائیں گے یقیناً آپ کی یہ ریسپی سب کو پسند آئے گی اور اگر آپ کو پسند آئی ہے تو آپ نے لائک کا بٹن دبا دینا ہے زیادہ زیادہ ویڈیو کو شیئر بھی کرنا ہے اور کمیٹ بھی ضرور کر کے بتانا ہے کہ میری یہ ریسپی آپ کو کیسی لگی اور ٹرائے ضرور کرنا ہے آپ نے اور کیونکہ دال تو بنتی ہی رہتی ہے گھر میں تو اس طریقے سے بنائیں گے تو سب پلیٹیں بھی چارجیں گے انشاءاللہ اور اس کے علاوہ نئے آنے والے سبسکرائب کرنے کے بعد بلائکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ جب بھی میں ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کا نوٹفکیشن آپ کو مل جائے بروقت اور ویڈیو کو پلیز اینڈ تک دیکھا کریں تاکہ میرا واش ٹائم بھی پورا ہو جائے تو اگلی ویڈیو تک کیلئی اجازت دیجئے اللہ حافظ